میں کہاں سے شروع کروں میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جان لیا ہے لیکن پہلے تمہیں آپ کو اس بات کے لئے دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ویجنری لوگ ہیں اور اب تو مجھے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ آپ بھوشوانی بھی کر سکتے ہیں یہ سب کو پتا تھا کہ 26 تاریخ کو کارگل دیوست ہوتا ہے لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ 26 تاریخ کو آپ کا بھی ویجن دیوست ہو گیا ہے نئی سرکار مبارک ہو آپ کو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں دیش میں بڑا انٹیلیکچول شبد جن کے لئے گڑا گیا تھا آج ان کو لگتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ نئے انٹیلیکچول پیدا ہو گیا ہے اس لئے سنکٹ آ گیا ہے کہ ان کے انٹیلیکچولٹی کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں میری کوشش ہے کہ آپ لوگ آپ کو دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ان کتابوں کو نہیں پڑھا ہوگا لیکن پھر بھی میری کوشش ہے کہ ان کتابوں کو ضرور پڑھیں کیونکہ ان کتابوں کو نہ رسس نے لکھا ہے نہ وشندو پرشد نے لکھا ہے نہ بجرنگ دل نے لکھا ہے بلکہ دیش کے بڑے ویجنری پردھان منتری کے نکٹم دوست اور ایکسٹیم لیفٹس نے لکھا ہے اس کتاب کو آپ بھی ضرور پڑھیں اس کتاب کا نام ہے انڈیا فروم کرزن ٹو نہرو ان آفٹر چیپٹر تھرٹین پریسیڈنٹ اور پرائیم نیسٹر پیج نمبر تھری فیفٹی تھری ریٹن بائی ڈاکٹر درگا داس ایمیننٹ جنرلسٹ ہی روڈ دس بک ان نائنٹین سکسٹی نائن اس وقت کے پردھان منتری کے سمبند راشت پتی ڈاکٹر راجنے پرشاست سے کیسے تھے کیا کیا انہوں نے کرا کیسے کیسے دیموکریسی کی باتیں ہوئیں اس چیپٹر میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ مل جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں کتابوں کے ریفرنس سے یہ مانا جاتا ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہے ایسی ایک دیش کے مہان بہت بڑے وکیل ہیں ایک پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں ان کے پریوار میں ان کے نانا دیش کے راشت پتی رہے ہیں ان کے پتاجی گورنر رہے ہیں منتری رہے ہیں اور آپ کے راج کے ہی گورنر رہے ہیں انہی کے صاحب زادے ہیں دلی میں ہیں ان کا جنم بھی الیگر مسلم وشفت دیالے میں ہوا تھا انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے انڈیا ایٹ ہوم درین سٹیٹمنٹ آف انڈیا مسلم اس کو بھی آپ پڑھ لیں گے تو دیش کے مہان سیکولر لیڈروں کے بارے میں آپ کو اچھی جانکاری ملے گی لہٰذا میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں ریٹورک سے بات نہیں بنے گی آپ کو اس راشت کے سامنے چنوتیاں بہت ساری ہیں میں ان کی بھی بات کروں گا لیکن یہ چنوتیاں جو ہیں اس کو کاؤنٹر آپ کو اپنی مانسک شکتی سے کرنا ہوگا اور ان کو انہی کی زبان میں انہی کی گرہمر میں آپ کو جواب دینا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پانچ ہزار سال پرانی سبیتا سناتن سنسکرتی کے واحق اس آدر شواس سے آج کے سامنے جو بھارت راشت کے سامنے چنوتی ہیں ان کا چواب دے پائیں آپ کو اپنے ہتھیار کو بھی بدلنا ہوگا اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا اپنی اپروچ کو بھی بدلنا ہوگا اور ابھی تو اس دیش نے کچھ بدلائی نہیں ہے بس ہلکے سے کوشش کیے بدلنے کی تب دیش میں چنتائیں اٹھنے لگی ہیں تب دیش ٹوٹنے لگا ہے تب اس دیش میں انٹالرنس بڑھنے لگا ہے تب اس دیش میں موب لنچنگ کی بات ہونے لگی ہے تب اس دیش کے اندر ریپستان بننے لگا ہے یہ تمام نیریٹیو یہ تمام وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے ستر سال کے اندر صرف آپ سے سوال پوچھا ہے اور آپ جواب دیتے 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 اتنی دور تک آگئے کہ وہ آپ کے جواب سے نہ سنتشت ہیں نہ مطمئن ہیں نہ سیٹسفائی ہیں اور صرف آپ نے اتنا ہی کیا ہے پچھلے دس سال میں کہ سوال اب آپ نے پوچھنا شروع کر دیا ہے اس کے کارن اس دیش کے اندر بڑی اتھل پتل ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ سوال پوچھنے کا عدھکار صرف ان کو تھا جواب دینے کا عدھکار صرف آپ کو ہے اب صرف جو ہے کرسی کے اس طرف کون بیٹھا ہے اس پہ چنتہ بڑھ گئی ہے لہٰذا دیش میں ہر قسم کے خطرے گنائے جا رہے ہیں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پروگرام کے منتظمین پربود بھارت بیل گاوی کے لوگ اس پروگرام کے منتظمین مہمان خصوصی مہمان عزیزی خواتین و حضرات میرے بزرگ میرے ہم عمر اور نوجوان ساتھیوں میں نہیں جانتا کہ میں دیش میں ایسی کیا بات کہہ رہا ہوں جو لوگ مجھے سننا چاہتے ہیں اور اگر آپ مجھے نہ بلاتے تو شاید مجھے یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ بیل گاوی کوئی جگہ ہے لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں کے لوگ صرف سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ سن چکے ہیں مجھے میں نے ایک بات ضرور تیہ کی جب میں نے یہ تیہ کیا کہ جس مقصد سے میں پترکارتہ میں آیا تھا کوئی چھبیس سال پہلے جو میرا کنوکشن تھا اس وقت وہ مجھے لگتا تھا کہ آج کی پترکارتہ میں وہ میں پورا نہیں کر سکتا یہ بات الگ ہے کہ میری تعلیم اور تربیت میری شکشہ دیکشہ ایک ایسی جگہ ہندوستان میں ہوئی ہے جہاں سے پاکستان کے بننے کی تھیوری جنگ پیدا ہوئی ہے میں اسی معاشرے میں پڑھا لکھا وہ تمام ساری چیزیں پڑھیں لکھیں جو ایک عام ہندوستانی نہیں پڑھ پاتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس بات کو سوچا کہ جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے وہ میرے دھرم کا ہے یا نہیں ہے کیونکہ مجھے شاید اپنے دھرم کا بودھ بھی نہیں تھا کہ اس معاشرے میں ہمارے پریوار کی گنتی ایک یا دو تھی لہٰذا جو کچھ پڑھا میں نے جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھا جو کتاب میں لکھا نہیں ہے وہ سنا میں نے اور اس پورے جیون میں قریب 26-27 سال تک میں وہاں رہا اور یہ محض اتفاق ہے کہ میرے جیون کا آخری اسائنمنٹ پاکستان کے ساتھ بارہ سال تک رہا لہٰذا تب مجھے ہی لگنے لگا کہ اگر دیش کو سچ بتانا ہے تو پولٹیکلی انکریکٹ ہونا پڑے گا اور ہمارے یہاں مجھ سے بہتر بات کہنے والے بہت لوگ ہوں گے لیکن جب جب مجھے کسی کو سننے کا موقع ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کہنا نہیں چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میں کروں گا بھی وہی کہوں گا بھی وہی کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لہٰذا ہمارے دیش میں کچھ سبجک کی اوپر دیش چھپ رہنا چاہتا ہے یا تو ساتھ سو سال کا ڈر ہے یا اس کے ماننے والے جو کچھ اس دیش میں کر رہے ہیں ان کے ساتھ رشتے بگڑنے کا ڈر ہے کسی کے بجنس جلے جانے کا ڈر ہے کسی کو اپنے پڑو سے مکان چھوڑنے کا ڈر ہے کسی کی کو اپنی فیکٹری بند ہونے کا ڈر ہے تو مجھے لگا کہ اگر یہ ڈر ہے تو یہ ڈر باہر آنا چاہیے اور یہ ڈر نہیں ختم ہوگا تو یہ راشت نہیں بچے گا ہم دیش میں سرکار کس کی ہو سرکار کس کی بندلے کس وچار دھرہ کی ہو یہ میرے لئے کبھی مہتپور نہیں رہا میں مانتا ہوں کہ سرکاروں کی بندلے سے سماج نہیں بدلتا ہے سماج کی بدل جانے سے سرکار ضرور بدل جاتی ہے لہٰذا ہمارے دیکھتے دیکھتے جو کبھی اسمبھو لگتا تھا جو ناممکن لگتا تھا لوگوں کو وہ ممکن ہو گیا لیکن یہ ممکن ہو تو گیا ہے لیکن اس کو صرف راجنیتک ہارجیت سے آگے بڑھ کے دیکھیں کیونکہ سماج نے تیہ کیا سب سرکاریں بنی تب آپ کی مرضی کی سرکار بنی آپ نے تیہ کیا کہ کون سرکار میں بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا جب یہ تیہ کر لیا آپ نے تو سرکار میں ایک بھی وہ نہیں جیتا جسے آپ جتانہ نہیں چاہتے تھے اور جسے جتانہ چاہتے تھے ان کا نام بھی آپ کو نہیں پتا لیکن وہ کسی سمبل کے ساتھ کڑا تھا جس سمبل کے ساتھ آپ کھڑے تھے وہ جیت گیا نہیں پوچھا کسی نے کون تھاکر ہے کون برامر ہے کون یادو ہے کون دلت ہے نہیں تو اس دیش میں راجنیتی تو اسی کے اردگرد ہوتی ہے مجھے اس بات کا احساس ہے اور شاید اسی لئے میں دوہزار چودہ ہو یا دوہزار انیس ہو میں بار بار سماج کے بیچ میں ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں جس سے سماج ڈرتا ہے ہمارے ساتھ میں دس پندرہ لوگ ہیں دیش کے جن کو آپ سبھی جانتے ہوں گے کچھ لوگوں کو آپ کے سنگٹھن نے دعوت بھی دی وہ آپ کے ہاں آئے بھی ہیں انہوں نے اپنی اپنی بات رکھی ہے لیکن میں دو لوگوں کو وہ بزرگ بھی ہیں اور پترکارتہ کے جیون میں ایک لمبا ان سے ساتھ رہا میں جو کچھ بھی آج کر رہا ہوں ریٹائرڈ راکیٹ پورو ڈریکٹر کرنل آر ایسن سنگھ اور جی ڈی بکشی کے قارن یہاں کھڑا ہوں میں پتہ نہیں ان کو مجھ میں کیا نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ اس وشے پہ صرف آپ بول سکتے ہیں اور آپ کو بولنا ہے اور مجھے ان پہ کیا یقین ہوا کہ میں نے اپنی بیوی تک کی نہیں بات مانی اور میں نے سب جیون سے ریزائن کر دیا اور جب بولنا شروع کیا تھا تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے لوگ کیوں سنیں گے میں کوئی بہت سیلیبریٹی بھی نہیں ہوں نہ میرا کوئی ایسا بیک گراؤن ہے نہ کوئی میرے ساتھ بڑا سنگٹھن ہے لیکن دو سال میں مجھے احساس ہوا کہ اگر دیش کے سامنے آپ سچ بات رکھیں کنوکشن کے ساتھ رکھیں فیکچول رکھیں تو یہ دیش آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے لہٰذا جو لوگ راشت کو ایک زمین کا ٹکڑا سمجھتے ہیں انہوں نے ایسے کئی زمین کے ٹکڑے اس بھارت راشت میں سے پہلے ہی لے چکے ہیں لیکن وہ راشت نہیں بنے کہ کہتے تو ہیں وہ ہم راشت ہیں لیکن وہ راشت نہیں ہیں وہ زمین کے ٹکڑے کے مالک ضرور ہیں بھارت ایک راشت ہے راشت کی پریبھاشہ میں اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ اس راشت میں یہ یہ ہوگا یہ یہ نہیں ہوگا لہٰذا کچھ راشت پیدا ہوئے ہیں ان کی ڈیٹ تہہے کہ فلا دن وہ پیدا ہوئے ہیں چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو بنگلہ دیش بنا اور آپ سارے دنیا کے دیشوں کی آپ کو پیدا ہونے کی ڈیٹ پتا ہے وہ مناتے بھی ہیں لیکن ہمارے پور وجو نے بینا سوچے سمجھے بینا سچائی کو جانے یا اپنے راج نیتک سوارتھوں کے چلتے یا اپنی تتکالی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو کہا گیا کہ پندر آگست انیس سو سنتالیس میں بھارت پیدا ہوا ہے اور یہ ہم کو بتایا گیا کہ پندر آگست انیس سو سنتالیس سے پہلے تو بھارت تھا ہی نہیں بھارت کی کلپنا ہی نہیں تھی یہ تو الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا اور ایک نریٹیو سے میں بہت پریشان ہوں جو ہم کانشیسلی انکانشیسلی بولتے ہیں کہ پندر آگست انیس سو سنتالیس کو ہمیں آزادی ملی بھیک ملتی ہے آزادی نہیں ملتی ہم یہ کہیں نہیں پائے ستر سال میں کہ ہم نے پندر آگست انیس سو سنتالیس کو آزادی لی اس لینے اور ملی کے بیچ میں بڑا فرق ہے اور بھارت کا کوئی ڈاکومنٹ میرے پترکارتہ کے چھبیس سال اور آج تک کی ساری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ بھارت کے گزٹ میں نہیں لکھا ہوا نیشنل آرکائیب میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جہاں یہ کوئی کہ دے کہ پندر آگست انیس سو سنتالیس کو بھارت کو آزادی ملی لیکن کچھ لوگوں کو آزادی کا راگ بجانا تھا بجایا کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے تو اس میں پھر بہت سچائی آئے گی پھر لوگ سوال پوچھنے لگیں گے لہٰذا آپ کا دیش انیس سو سنتالیس پندر آگست کو دو حصوں میں بٹا اور آپ کو اس دن ٹرانسفر آف پاور ہوا کیونکہ آپ کی تتھا قطط اس آزادی میں جو نیو رکھی گئی وہ ساجشوں اور شدنطروں کے اوپر ہے پورے اتحاس کو توڑ مروڑ کے نہیں بلکہ اتحاس کو دبا دیا گیا اور کچھ نریٹیف کو پورے دیش میں خوب چلایا گیا لطا منگیش کر جی نے بھی گانے گا دیئے دے دی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا تال اہنسا پر مو دھرما نون وائلنس یہ تمام ساری چیزیں ایسی گڑی گئیں کہ میری کوئی بہت عمر نہیں ایسی کہ مجھے اتنا experience ہو لیکن میرا اپنا جو بھی analysis ہے مجھے لگا کہ ستر سال میں اس دیش میں کوئی سبحاز چندر کوئی ویوے کانند یا کوئی ویر ساور کر بننے والا کیوں نہیں ہوتا پیدا اس دیش میں بونے کیوں پیدا ہوتے ہیں ہر آدمی کو پاور چاہیے پاور کے لیے وہ دھرم کا استعمال کرے گا جاتی کا استعمال کرے گا لینگویج کا استعمال اسے صرف ستہ چاہیے اسے یہ دیش نہیں چاہیے ستہ کسی بھی طریقے سے مل جائے اپنوں کے ساتھ غداری کر کے مل جائے اور یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے تب لگتا ہے کہ جو سچ میں اس وقت بھی اچھے لوگ تھے جنہوں نے اصرڈ کیا لیکن وہ بیچارے اتنے مہان لوگ تھے اتنے قدعور لوگ تھے اور بڑے لوگوں کی اور قدعور لوگوں کی ایک بڑی weakness بھی ہوتی ہے کہ وہ اکثر بونے لوگوں سے ہار اس لئے جاتے ہیں کہ بونے لوگ ان کو اپنے لیول پہ لاتے ہیں اور پھر ہرا دیتے ہیں تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ تھے سمویدھان لکھتے وقت بھی بہت سارے لوگ تھے اور آج بھی ہیں صرف فرق اتنے ہی ہوا ہے کہ ستر سال پہلے جو میز کے اس طرف تھے اب وہ اس طرف آ گئے ہیں اس لئے سن کٹ بڑھ گیا ہے میں دو تین چیزوں کی اوپر روشنی آپ کی ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سب مجھ سے انہوں نے بینک کھولا انہوں نے کرنسی جاری کر دی انیس سو تیالیس سے لے کے ایسا کیا ہوا کہ سیتالیس تک آتے آتے نیتا جی مسٹیریس سرکمسٹانس میں دیش میں غائب ہو گئے ان کی ہتیا ہوئی یا ان کا پلین کریش ہوا یہ آج تک لوگوں کو نہیں پتا ایسے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں ہم بھی سن رہے ہیں ان کو آج کے بہت سارے بہنے لیڈر کچھ کہتے ہیں لیکن اس آزادی کے بات سے کچھ لوگ آئے بیچ میں ایسے انہوں نے شاید تھوڑا کریکشن کرنے کی کوشش کی اپنی غلطیوں کی جو لوگ دلی میں بیٹھے ہوئے کرانتی کرتے تھے جن کو ہاؤز ارسٹ کے اندر فائف اسٹار گیسٹ ہاؤس میں بند کیا جاتا تھا انگریز ان سے صبح کا ناشتہ بھی پوچھتے تھے اور شام کا کھانا بھی پوچھتے تھے اور کون کون سا اخبار پڑھیں گے وہ بھی پوچھتے وہ پانی کے جہاز سے اس کے ٹولٹ میں جا کر اس کی کھڑکی سے کوتتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے اور جس کے بارے میں ہم نے بھی تھوڑی غلطی یہ کی کہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی یا ہم نے زیادہ یقین کر لیا اور یہ الگ بات ہے کہ ہم گجرات کے لوگوں پہ زیادہ یقین کرتے چاہیں ابھی ہو یا سن تالیس میں تو جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے آگے ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی انیس سو چار میں انڈین نیشنل کانگریس جس کو بھی ایک انگریز نے بنایا تھا اے 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 ہیوم نے اس انگریزوں انیس سو چار میں ایک صاحب پریزیڈنٹ ہوئے ان کا نام تھا مسٹر کالر مسٹر کالر نے ویر ساورکر کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہم نے پڑھا بھی نہیں لہٰذا کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ صاحب یہ تو غدار تھے انہوں نے تو معافی مانگ لی وہ چٹھی نہیں مل رہے ابھی تک بہت ساری چٹھی یں مل رہے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہے یہ تو تین ریفرنس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آزادی کے بعد بھی جس اتحاس کو ہم ستر سال سے پڑھ رہے ہیں اس میں ایک آت تو سچ لکھ دیتے بھائی اور آپ نے دور میں پانچ یا چھے پیڑیوں کو اتنا جھوٹ پلا دیا ہے کہ آج راشت وادیوں کے سامنے سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ نیا نیرےٹیو کم پہلے لانے سے پہلے پرانے کو مٹانا پڑ رہا ہے لیکن یہ آپ سب ہیں اور اپنا نیرےٹیو کھڑا کرنے میں بھی آپ کو سفلتہ مل رہی ہے 1980 میں میڈم شریمتی اندرہ گاندھی نے ویر ساور کر اسمارک کو ایک چھتھی بھیجی ہے اور اس چھتھی کے ساتھ ویر ساور کر اسمارک کو 11,000 روپے کا چیک اپنے اکاؤنٹ سے بھیج جائے اور اس چھتھی میں لکھا گیا ہے کہ ویر ساور کر جیسا مہان اس مٹی کا سپود کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اب سوال یہ ہے کہ اندرہ گاندھی نے لکھا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ راجستان کے مکھ منتری جنہوں نے شپت لی ہے کچھ دن پہلے ہی اور شپت لینے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ ساور کر ویر نہیں تھے لہٰذا ہم ان کے نام کے آگے سے ویر ہٹا دیتے ہیں کیونکہ ویر تو وہ ہیں خود ان کی ویرتہ تو پورا دیش دیکھ رہا ہے دس جن پت چپلوں میں پڑے ہوئے کہتے ہیں ایسے مہال ان کی definition ہی الگ ہی ہونے کی تو وہ ساور گر کو کیسے ویر مانیں گے بھائی لیکن میں بار بار جو بات آپ سے چاہتا ہوں آج کی جو جرنیشن ہے اس کو سچ بتائیے اور جب ہم پوری دنیا کا یہ narrative سنتے ہیں کہ 21 سدی بھارت کی ہوگی اور ہمیں یہ سن کے بڑا فقر بھی ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کہنے سے نہیں ہوگی آپ کو 21 سدی بھارت کی ہوگی اس کے لیے 20 سال پہلے equipped کر دیا گیا تھا کہ 70 سال کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے وچار کبھی کسی اخبار میں letter to editor تک میں آئے ہوں کسی ٹیلیویجن کی debate میں آپ کی بات رکھی جاتی ہو آپ جس سوچ کو سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ ہوتی ہو لہٰذا جنہوں نے یہ کہا 21 سدی بھارت کی ہوگی انہوں نے 20 سال پہلے آپ کو ایک موبائل دیا تھا اور کہا کہ یہ کرانتی صرف آپ کے لئے ہے اور یہ موبائل نہ ہوتا تو راشت وادیوں کے وچار کا آدان پردان اتنی دور تک نہیں ہوتا کہ میں بیلگاوی آجاتا اگر اس کا کوئی بھی میں کہتا ہوں راشت کے لئے کوئی سب سے بڑا استعمال ہے باقی اور چیزوں کے لئے ہے کریے لیکن اس کا استعمال صرف اگر میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو آپ کے لئے ہوا ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ ان سے جو آپ کو تُچ نگاہ سے دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کچھ انگریزی بولنے والے لوگ ہی اس دیش کا نیرٹیب بنائیں گے وہ جو سوچتے ہیں وہ ہی مہان کرانتکاری وچار رکھتے ہیں باقی لوگوں کو وچار رکھنے کا ادھکار نہیں ہے آج آپ ساتھ کو رکھنے ڈیش موسیقی